بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین مصر کے وسطہ کے اندر ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس خطرناک کھیل کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے اندر دوسرا حملہ ہو گیا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اوپر اور متحدہ عرب امارات کے لیے ان چند گھنٹوں کے حملے کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اور آخری بار جو شہری مارے گئے تھے وہ بھی غیر ملکی تھے اور آج جو نشانہ بنے ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں اور اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے الجزیرہ ہے روائٹرز ہے اور انڈین میڈیا یا دیگر تمام جو میڈیا آوٹلیٹس ہیں وہ اس حملے کے حوالے سے کیا لکھ اور کیا بتا رہی ہیں اور پھر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی سرکارے جو ذرائع ہیں وہ ان حملوں کے متعلق کیا بتا رہے ہیں اور یہ حملہ کتنے بجے ہوا ہے متحدہ عرب امارات کا میڈیا اس بارے میں کیا بتا رہا ہے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا تعلق یا مجمارے گئے ہیں ان کا تعلق کن ممالک کے ساتھ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد جو اس سکت ہوسیوں کی جانب سے بیان آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک ملک جو ہے وہ تماشائی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے اور وہ انٹری بیمار رہا ہے وہ ہے امریکہ یعنی امریکہ کے ہوتے ہوئے اس کے اتحادیوں کے اوپر حملہ ہو گیا ہے لیکن امریکہ کا ففت فلیٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ اس نے ایک جو جہاز ہے جو شپ ہے جو ایران سے یمن کی طرف جا رہا تھا اس کو روکا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے روک کے تم کو اور بڑی تباہی سے بچا لیا ہے وہ کس طریقے سے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بربخ خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دے رہے آج سے ایک ہفتہ پہلے یعنی سترہ جنوری کو ایک حملہ ہوا اور وہ حملہ یو اے ای کے اوپر ہوا اور اس حملے کے اندر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اس حوالے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے دیا نقصان سے بچت ہو گئی ہے لیکن یمن کے حوصیوں نے کہا کہ ہم نے ڈیپ ملٹری آپریشن کیا ہے اور وہ اس کے اندر ڈرونز کا استعمال ہونا بیلسٹک میزائلز کا استعمال ہونا ایک خود بہت بڑے خطرے کی علامت تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات کی طرف شفٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ مزید گمبھیر اور گڑ بڑ ہوتا جا رہا ہے دو تین شہری مارے گئے تھے جس میں دو انڈینز تھے اور ایک پاکستانی شہری تھا ان دونوں ممالک نے ظاہری بات ہے اس طرح سے احتجاج بھی نہیں کیا یا اس کے اوپر متحدہ عرب امارات کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا لیکن اس کے فوراں بعد انہوں نے اس خفت کو مٹانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ اتنے ولنربل نہیں ہیں وہ اتنے آسان ٹارگٹ نہیں ہے انہوں نے فوری طور پر سنہ کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھئے لانچنگ پیٹ تباہ کر دیے ہیں ہم نے ان کے ٹرننگ کیمپس تباہ کر دیے ہیں تو یہاں تک تو بات سمجھ آئی کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے یا حملہ کیا اس کے فوراں بعد ایک اور انہوں نے کارروائی کی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سادہ کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک جیل کے اوپر حملہ کیا گیا اب میں نے آپ کو یہ مثال اس دن بھی دی تھی کہ جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے تو سکولز کے اوپر کالجز کے اوپر اسپتالوں کے اوپر بچوں خواتین کے اوپر آپ حملہ نہیں کرتے حتیٰ کہ جیلوں کے اندر وہ تو بیچارے اندر پہلے ہی قید ہوتے ان کے اوپر آپ نے کیا حملہ کرنا ہے تو انہوں نے حملہ کر کے کوئی سو سے زائد لوگ مارے انٹرنیشنل میڈیا ستر کا نمبر بتاتا ہے لیکن ہوسی سو بتاتے ہیں انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی جس کے بعد جو عرب اتحاد ہے وہ ویسے ہی مکر گئے انہوں نے کہا ہم نے یہ حملہ نہیں کیا اور اقوام متحدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس حملے کی تحقیقات کر لیجئے فوراں اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے لیکن وہ تحقیقات تو کیا ہوتی ہیں یا کیا ہونی ہیں اس سے پہلے نیا ایک تماشا شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے میزائلوں کی پھر سے ایک بار بارش کی ہے میں اس حوالے سے ابھی تک آپ کو بتاؤں تو چونکہ انہوں نے جب یہ سادہ وارا کام کیا تھا تو یمن کی ہوسیوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور ہم ان کے گھر میں گھس کر بدلہ لیں گے میں آپ کے سامنے رائٹرز کے ہیڈ لائن رکھنا چاہتا ہوں جس سے پھر آگے ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں یو اے ای انٹرسیپس ہوسیز اٹیک سعودی عربیا ریپورٹس ٹو انجرڈ بی فیلن میزائل وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب متحدہ عرب امارات نے جو ہوسیوں کے اٹیک میزائل اٹیک ہے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور سعودی عرب کے اندر میزائل گرنے سے دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں آج انہوں نے پھر بیق وقت لاش ٹائم ہوا یہ تھا کہ متحدہ عرب امارات کے اوپر حملہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے ٹارگٹ کو اپنی نشانہ بنانے میں لیکن سعودی عرب نے کہا تھا کہ انہوں نے آٹھ ڈرونز کو مار گرایا ہے لیکن آج یہ جو ملبا گرا ہے آج جو ہوسیوں نے اس وقت یہ بتایا گیا ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے تو اس وقت وہاں سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا جو ملبا ہے وہ بھی سارا متحدہ عرب امارات کے بوزابی کے آس پاس گرا ہے متحدہ عرب امارات کے اخبارات کے مطابق یہ صبح ساڑھے چار بجے حملہ کیا گیا ہے اور جو شہری ہیں انہوں نے جو بتایا ہے کہ انہیں اچانک سے آسمان کے اوپر جو روشنی ہے وہ نظر آئی اور ان کی دیفنس منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ بنیادی طور پر اس وقت کا کام ہے جب ہم نے ان کے اس چیز کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا اور ان کے اس حملے کو ناکام بنا دیا لیکن میں اگر آپ کو یہ بتاؤں متحدہ عرب امارات والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یو اے ای کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے جو نیسیسری سٹیپ ہے وہ لیا جائے گا لیکن میں آج کے حملے کے حوالے سے بتاؤں یمن کے حوصی بہت سمجھدار اور بہت سے آنے لگتے ہیں کہ وہ بھی اس جگہ پر ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو زیادہ تکلیف بھی ہو جہاں پہ ان کا زیادہ نقصان بھی ہو یہ بات میں کس طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس حملے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک جو ابو زابی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کی ائر ٹرافک ایک گھنٹے تک موتل رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ دوبائی کے اندر ان سب جگہوں کے اوپر کتنی زیادہ ہی ٹرافک ہے وہاں پہ کتنے زیادہ لوگوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی ائر لائن ہے اتحاد ائر ویس اس کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ اور یہ دنیا جہان سے وہ جو ٹرانزٹ جن کے پاس ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے دوسرے جہازوں میں شفٹ کر کے جہاں جہاں پہ ان کے اگلی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے یہ وہاں پہ پہ پہنچاتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس ایک گھنٹے کا جو ان کو نقصان ہوا ہوگا وہ جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ پہ کیونکہ یمن کی ہوسیوں نے کہا تھا کہ جو انٹرنیشنل فرمز ہیں جو کمپنیز ہیں وہ یہاں سے چلی جائیں ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اور اب جب ٹارگٹ ہو گیا ہے تو ایک تو آپ کو مالی نقصان ہوا دوسرے آپ کی پرسیپشن کو نقصان ہوا اور یہ جو کمپنیز ہیں اب ان کے لیے آپ ایک محفوظ جگہ ضرور تھے لیکن اب وہ زیرہ دیر یہاں پہ سٹیج اب اس قسم کے اٹیکس بڑھ جائیں گے آج جو اس لمحے تک خبریں ابھی میں سعودی عرب کی طرف جانے والا ہوں وہ بتاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہاں لوگ کہاں پہ سٹیک کریں گے لوگ اس جگہ میں جہاں پہ ان کو خطرہ ہو ان کی جان کو خطرہ ہو کیوں سٹیک کریں گے اب آتے ہیں سعودی عرب کے طرف متحدہ رب امارات والی بات تو میں نے بتائی جس طرح ڈوائٹرز کہہ رہا ہے الجزیرہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دو بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ان دونوں بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو زہران کا ان کا علاقہ ہے وہاں پہ اور جزان کے علاقے میں سارا کچھ ہوا ہے اور ان کے مطابق ایک ورکشاپ جو ایک انڈسٹیل ایریا ہے وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہاں پہ ورکشاپ کے اندر جو کھڑی گاڑیاں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جناب کے دو جو غیر ملکی شہری ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں آخری بار انڈین اور پاکستانی تھے آج بنگالی اور سوڈانی ہیں جن کو اس حملے کے اندر ٹارگٹ ہوئے ہیں دونوں زخمی ہیں ابھی تک اس ہمارے پاس ہلاکتوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے اس نے فوری طور پر جوابی حملہ کیا ہے اور جوابی حملے میں الجوف کے اندر جو لانچنگ پیڈ ہے یمن کے اندر وہ انہوں نے تباہ کر دیا اب آتے ہیں امریکہ کے طرف یہ تو ہو گیا ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد میں اور بات بتانا آپ کو چاہتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ المسیرہ ٹی وی جو یمن کے ہوشیوں کی ریپورٹنگ کرتا ہے انہوں نے ابھی تک تفصیلات اپنی طرف سے نہیں بتائی یہ وہ تفصیلات ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بتا رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر وائیڈ ملٹری آپریشن کے متعلق ہم تفصیلات جاری کرنے والے ہیں تو آئینہ چند گھنٹوں کے اندر وہ کیا بتاتے ہیں ان کا کیا دعویٰ ہے پھر مزید تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اب آتے ہیں امریکیوں کی طرف کہنے کو امریکہ نے اے ڈیفنس سسٹم ان کو دیا ہوا ہے پیٹریارٹ کی بیٹریز وہاں پہ نصب ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہی وہ نہیں چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپس میں لڑو پروکسی وار ایران ورسز جو اس وقت سعودی عرب ہے وہ ڈریکٹ لڑو اب ہمارے اس میں کردار نہیں ہے وہ بیٹھ کے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں حالانکہ متحدہ عرب امریک نے جنرمالیزیشن کی تھی اسرائیل کے اندر اسرائیل کے ساتھ وہ بنیادی طور پر تھی یہ کہ ہم مل کے ایران سے لڑے گے مل کے ایران کو کاؤنٹر کریں گے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ان کا جو جہاز ہے جو ففٹ فلیٹ ہے اس نے بتایا ہے کہ اس نے جی ایران کے جہاز کو روکا ہے جس کے اوپر چالیس ٹن فرٹیلائزر تھی جو کیمیکل جو مواد ہے وہ تیار کرنے کے حوالے سے دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کے استعمال ہونی تھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس جہاز کو روکا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ خفیہ راستے جہاں سے ایران سے یمن ویپنز سمگل ہوتے ہیں جہاں سے یہ چیزیں پہنچاتے ہیں ہم نے وہاں پہ اس کو روک کے تلاشی لی تو اس کے اندر چالیس ٹن فرٹیلائزر جو ہے وہ برامد ہوئی ہے تو ہم نے اس جہاز کو روک دیا ہے جس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جب ایسی کاروائی ہوتی ہے تو اپنی انٹری بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود آپ کو بچانے کے لیے لیکن وہ چیزیں روک نہیں رہے صرف اور صرف احساس دلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہیں اگر آپ ہم سے الگ تھوڑا ہو کے سوچنے کی کوشش کریں گے چائنہ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے اس بار میں بھی مزید ڈیٹیلز آ نہیں ہے وہ جیسے ہی آئیں گے لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک ٹویٹرین ساگیم کے اوپر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ